ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کی خبرنامے میں آپ کا استغبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں راہل گاندی نے آئین کی کوپی ہاتھ میں اٹھا کر پارلیمنٹ میں لیا حلب بھارت جوڑ کے لگے نارے وزیراعلا ریونت رڈی کی دہلی میں مرکزی وزراء سے ملاقات ریاست کے مسائل کے لیے کی نمائندگی اسدودین اویسی نے لوگ سباہ میں لیا حلب اور جائے فلسطین اور اللہ اکبر کا دیا نارا اسدودین اویسی بھارت چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں جائے فلسطین کے نارے پر ملون راجہ سنگھ برہم کانگریس کو دیگر جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت پڑھنے پر ایمائیم کی تائید بھی حاصل کی جا سکتی ہے کانگریس ایمیل سی جیورڈڈی کا بیان ہائی کورٹ نے کیسی آر کے تیرہ سال پرانے کیس پر لگائی روک رام مندر کی چھت سے ٹپکنے لگا پانی ایسا رہا تو درشن اور پوجا بند کرنی پڑے گی رام مندر کے بڑے پوجاری کا بیان پیش ہے خبروں کی تفصیل کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے منگل کی روز لوگ سباہ میں رکنے پارلیمنٹ کے طور پر حلف لیا جیسے ہی حلف لینے کے لیے راہل گاندی کا نام پکارا گیا تو اپوزیشن کے بیشتر ارکان نے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا نہ صرف کانگریس بلکہ دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے میمران نے بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا راہل گاندی حلف لینے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے ہاتھ میں آئین کی کوپی تھی حلف لینے سے پہلے انہوں نے آئین کی کوپی ہاتھ میں پکڑی اور حکمرہ جماعت کی طرف دکھائی اس کے بعد وہ حلف لینے گئے حلف لینے کے بعد راہل گاندی نے جائے ہن جائے آئین کے نعرے لگائے ازران کانگریس کے ارکان اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر بھارت جوڑوں کے نعرے لگائے واضح رہے کہ اس بار راہل گاندی نے دو سیٹوں رائے بریلی اور وائینار سے لوگ سبا انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن انہوں نے وائینار سے استفادے دیا اب وہ رائے بریلی کے امپی ہے رہل گاندی نے دارا آئیان کے دنیا رہائے کہ میں اپنی جگہوں پاک کروں کہ میں نے اپنی جگہوں پاک کریں اور کہ میں نے اپنی جگہوں پاک کرو جائے ہند، جائے سامویدان تلنگانہ کی وزرالہ ریون ترڈی نے دہلی میں مرکزی وزراء راجناہ سنگھ اور منوہر لال کٹر سے ملاقات کی اور دیاست کے مسائل کے لیے نمائندگی کی تلنگانہ سرکار کے طرف سے راجناہ سنگھ جی اور کٹر جی سے ہم لوگ ملے تھے 2492 اکرس آف لائن ڈیفنس کے تلنگانہ سرکار کو بدلنے کے لیے ہم درخواست کیے تھے بہت دن ہوا وہ پینڈنگ پڑھا ہوا ہے اسی لیے راجناہ سنگھ جی سے ہم لوگ مل کر وہ جو ہم لوگ تلنگانہ سرکار کے جگہ ڈیفنس کے لیے بڑھلی کیے مہر واپس میں جو تلنگانہ کو جو ملنے کا جگہ تھا وہ نہیں ملا تھا اسی لیے ہم لوگ راجناہ سنگھ جی تلنگانہ سرکار کے طرف سے ہمارا درخواست کیے آگے کاروے کرنے کے لیے راجناہ سنگھ جی نے وعدہ کیا تھا دوسری بات ہر پردیش میں سائنک سکول ہے پورا ہندوستان میں اتر پردیش میں تین سائنک سکول ہے آندر پردیش میں دو ہے کرناڑک میں ہر پردیش میں سائنک سکول ہے کے اندر سرکار کے مرد تلنگانہ میں کوئی ایک بھی سائنک سکول نہیں ہے دس سال کے سی آر پوچھا ہے نہیں موڈی جی دیا ہے نہیں اسی لیے اس بار ہم لوگ راجناہ سنگھ جی سے مل کر تلنگانہ کے لیے تلنگانہ سٹوڈنٹس کے لیے ودیارتیوں کے لیے سائنک سکول دینے کے لیے ہم لوگ ریپزنٹ کیے راجناہ سنگھ جی نے کوشش کرنے کے لیے وعدہ کیا تو اسی لیے تورانت سائنک سکول بھی تلنگانہ کو دینے کے لیے ہم لوگ راجناہ سنگھ سے ریکویسٹ کیے اور کٹر جی سے جو ہیدراباد ڈیولپمنٹ کے لیے موسی ریور فرنٹ کے لیے اور میٹرو رائل کے لیے اور پرائی مینسٹر آباس یوزنا میں گریب لوگوں کو گھروں کے لیے ہم لوگ ریپزنٹ کیے ہمارا جتنے بھی پینڈنگ ایشیو سے دو مانتریوں سے دونوں سے مل کر تلنگانہ سرکار کو تلنگانہ جنتہ کو جو ملنے کا ہے وہ پورا ریپزنٹیشن دے چکے ہیں آگے برجٹ میں تلنگانہ کے لیے جو فنڈس لگانہ ہیں تلنگانہ ڈیولپمنٹ کے لیے میں یہ یاد دلوائی نارندر موڈی جی نے بار بار فائٹ ریلین ایکانومی کے باری میں بات کر رہا ہے جب ہندوستان کے برجٹ ہندوستان کے ایکانومی فائٹ ریلین پہنچنا ہے تو ہندوستان میں پانچ میٹروپالیٹن سٹیز ہیں اسد الدین اویسی نے آج لوگ سبا میں اسے حلف لیا ایوان میں حلف لینے کے لیے جیسے ہی اسد الدین اویسی کا نام پکارا گیا حکمرہ ضبقے کی کچھ ارکانے پارلیمٹ نے جائے شریرام اور بھارت ماتا جائے کی نعرے لگانے لگے اپنے حلف کے بعد اسد الدین اویسی نے جائے بھیم جائے میم جائے تلنگانہ جائے فلسطین اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے فلسطین کا نعرہ لگانے پر پارلیمنٹ کو کافی برا لگا جس پر انہوں نے اعتراض کیا نعمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسد الدین اویسی جیسے لوگ سبا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو خانون کی ومجب تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کی اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برخلار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمان لے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر تیلنگانہ ہائی کورٹ نے بی آر ایس کے سر براو تیلنگانہ کے سابق وزرالہ کیا چندر شکر راو کے خلاف ایک مخدمے پر روک لگا دی جو دوہزر گیارہ میں علیہ دا تیلنگانہ ریاست کے لیے احتجاج کرنے کے الزام میں درج کیا گیا تھا کیسی آر گزشتہ روز ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے جس منہوں نے اس کیس کو منسوخ کرنے کی خواہش کی تھے جسے پولیس نے فسادات غیرخانونی طور پر جمع کرنے سرکاری ملازمین کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے اور مدرمانہ دمکیاں دینے کے الزامات پر تاجرات ہند اور ریلوے ایکٹ کے تحت مخدمہ درش کیا تھا درقاس میں کہا گیا ہے کہ تشکیل تیلنگانہ کے تیرہ سال بعد بغیر کسی ثبوت کے مخدمے کی پیروی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے منگل کے روز عدالت نے نشان نہیں کی کہ جن دفعات کے تحت ان پر الزام لگایا گیا تھا اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ کیسی آر موقع پر موجود نہیں تھے ریاست تیلنگانہ میں مہرم کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لئے ورگ بورڈ دفتر نام پلی میں ایک اجلاس منعقد ہوا تیلنگانہ سٹیٹ ورگ بورڈ چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی نے ورگ بورڈ دفتر میں بورڈ ممبران اور شیعہ برادری کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور مہرم کے انتظامات پر تبادل اقیال کیا زیڈ چینل سے بات کرتے ہوئے چیئرمن نے بتایا کہ 506 آرشو کانوں 131 سبیلز اور ونچاس انجمنوں کو امدادی رقم بھی جاری کی گئی جس کے کل لاغت تقریبا 38 لاکھ 36000 روپے بتائی گئی چیئرمن عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ 28 تاریخ کو سیکریٹریٹ میں مہرم کے انتظامات پر وزرالہ ریوندرڈی کی سزارت میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس سال مہرم 2024 کا جو شروعات ہے ہر سال آشور خانے سبیل اور الگ الگ جو ہم وابوٹ کی طرف سے ہم دیتے ہیں اور اس سال بھی ہم نے کیونکہ مہرم کا مہینہ مہرم کی پہلی تاریخ پانس تاریخ کے بعد سات تاریخ سے سٹارٹ ہے لیکن ہم ان اڈوانس کیونکہ پچھلے ریوایت رہی یہ ہے کہ دو دن پہلے چار دن پہلے ایک ہفتہ پندہ دن کے بعد بھی لوگوں کو پیسہ پہنچتا تھا انتظامات پر ان کو دشواری آتی تھی اس کو مددہ دنہ نظر رکھتے ہوئے حکمت تلنگانہ سے ہم بات کر کے ان کی ہدایت پر ہم ہم جو آشور خانے وغیرہ کو ہم پیسے اڈوانس ہم ان کو ریلیس کرنے کا ہم کام کیے ہیں اور کل الحمدللہ کل سبی لوگوں کے اکاؤنٹ میں کل پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں اور باقی کو جو نئے درخواستیں ہیں اٹھاویس تاریخ کو ہم کل یہاں پر جو تمام سیو اور ہمارے جو شیعہ برادری سے جو ہمارے میمبر ہیں ان سب کو بلا کے ہیں ہم یہاں پر ایک میٹنگ لیے ہیں اس میٹنگ میں ہم یہ فیصلہ کیا ہے کہ اٹھاویس تاریخ کو جو سیکرٹیٹ میں محرم کی تیاریوں کو لے جو میٹنگ ہے گورنمنٹی سطح پر گورنمنٹ کے تو اس میں ہم اس کے بعد ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ نئے لوگوں کو جو نئے اپلیکیشن سے اس کو ہم کس طریقے سے ان کا نئے اپلیکیشن لینا ہے اور اس کو سکروٹنی کر کے اس کے اوپر ہم فیصلہ اٹھاویس تاریخ کو ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ایک وقت دیں گے وہ وقت کے اندر جو بھی اپلیکیشن آئیں گے اس کو ہم سکروٹنی کر کے اس کو ہم ایکسپ کریں گے اور باقی کا جو بہتر سے بہتر انتظامات ہو اس لئے حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ محرم میں کسی بینا کسی رکاوٹوں کے بینا کسی دوشواریوں کے محرم اچھے سے ہو جائے اس میں انتظامات میں حکومت کے جانب سے وغبوٹ کے جانب سے جو کچھ بھی ہوگا ہم پورے انتظامات کریں گے کہیں پر بھی کمی پیشیں نہ ہو اس کو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ بلدیا کے جانب سے ہو پولیس کے جانب سے ہو چاہے وہ ہاتھی کا مسئلہ ہو اور وارٹر وکس کا ہو اور فائر کا ہو ہلت کا ہر طریقے سے اور اس بار ہم لوگ یہ بھی ڈیسائٹ کیے ہیں کہ دس نو اور دس محرم کو بغبوٹ کے جانب سے ایک ہلپ ڈیسک بھی ہم وہاں پر دور شفاہ مزید کے پاس ہم ہلپ ڈیسک بھی ہم رکھیں گے تاکہ کسی خصم کی دوسواری نہ ہو یہ ہمارے انتظامات ہیں اور اٹھاویس تاریخ کو آگے کا جو بھی ہوگا نئے لوگوں کو جو دینے کا ہے اور دوسرے ایشوز جو ہے اگر حکومت کے جانب سے جو انتظامات ہیں وارٹ بوٹ اور حکومت کے جانب سے ایک ازلاس بلایا گیا جس میں شہر حیدرباز سے ریلیٹڈ تمام ممبر آف پارلیمنٹ ممبر آف کاؤنسل اور ممبر آف آسملی اور جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہے اور کچھ شیعہ کمیٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم لوگوں کو بھی ہم نے اس میں مدود کیا ہے اور گورنمنٹ کے تمام محکومت کی ذمہ داروں کے بھی وہاں پر بلائے ہیں جو حیدرباد کے انچارج منسٹر جانب پنم پاباکر صاحب کی زیادہ صدارت وہ میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں اس محرم کی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لے جائے گا ضروری احضامات کے لیے ہم تمام ڈپارٹمنٹ کو اس دن ہم ہدایت جاری کریں گے ابھی 38 لاک 36 ہزار روپے ہم ریلیز کیے ہیں جس میں آشور خانے ہیں سابیل سے اور انجمن سے ہم ان کو 38 لاک 36 ہزار روپے ابھی ریلیز کر چکے ہیں اس کے بعد جو ابھی نئے اپلیکیشنز آئیں گے اس کے حساب سے پھر ہم اس کو سکروٹنی کر کے جو ضرورت مند ہے یقین پھر ہم ان کو بھی ریلیز کرنے کے کام کریں گے تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائط ورپنو کانسیل جیون رڈی نے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کو کانگریس میں شامل کرنے کے اقدام کی شدید مخالفت کی حضرباد نے اپنی قیامگاہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون رڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کو درکار اکثریت سے زیادہ ارکان اسمبلی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 65 ارکان اسمبلی ہے ایم آئیم کے ساتھ ارکان بھی ضرورت پڑھنے پر بی جے پی کی مخالفت میں کانگریس کی تائید کریں گے کہا اس لئے ایم آئیم کے علاوہ سی پی آئی کے ایک رکن اسمبلی کو ملا کر کانگریس کے ارکان کی تعداد تریتر تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے میں کانگریس پارٹی کو بی آئیم پارٹی کے ارکان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں دیگر جماعتوں کے ارکان کو شامل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اب کس لئے دیگر ارکان کے جماعتوں کو شامل کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی کو کانگریس پارٹی کو Reich Promuci کانگریس پارٹی کو کانگریس جیت تک لوگ صبح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے مرکزی حکومت اور حضب افتلاف کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا جس کے بعد اپوزیشن نے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک طرف انڈیا کی طرف سے اوم برلا میدان میں ہے تو دوسری طرف کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ کے سوریش نے انڈیا اتحاد کی جانب سے اسپیکر کے عہدے کے لیے پرچا نامزدگی داقل کر دیا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب اسپیکر کے عہدے کے لیے انتخاب ہوگا سال دوہزار ونیس میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی رکھا گیا تھا اسے قبل وزر دفاع راجناس سنگھ نے کانگریس حضر ملی کرجن کھرگے سے فون پر بات کی اور اسپیکر کے عہدے کے لیے حمایت مانگی راہل گاندی نے کہا کہ اپوزیشن اسپیکر کے عہدے کی حمایت کے لیے تیار ہے لیکن اپوزیشن کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ملنا چاہیے لیکن اس پر راجناس سنگھ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس سے پہلے راہل گاندی نے اپنے بیان میں کہا ملی کرجن کھرگے کو راجناس سنگھ کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اسپیکر کو حمایت دیں پوری اپوزیشن نے صاف کہہ دیا کہ ہم اسپیکر کو سپورٹ کریں گے لیکن اپوزیشن کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ملنا چاہیے شہر اہدرباد کے شمشبات ائرپورٹ پر کسٹم کے حکام نے ایک مسافر کے پاس سے تقریباً 58 لاکھ روپے کا سونا ضبط کر لیا ذرائع کے مطابق ابودبی سہدرباد پہنچے اس مسافر نے اس سونے کو جو پیسٹ کی شکل میں چھپا کر لیا تھا اس 806 گرام سونے کو حکام نے ضبط کر لیا اس مسافر سے پوچھتا چکی جا رہی ہے تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ یہ سونا کس کی ایمہ پر لائیا گیا تھا مصطفیہ نگر اچھی رڈی نگر میں پیش آئے زاکر نامی شخص کے قتل کیس کو پولیس نے حل کر لیا فلکنما ایسی پی یادگری سوامی نے بتایا مقتول ونتیس سالہ زاکر کے پانچ سال سے ناجائز تعلقات تھے اور کچھ مہینوں سے زاکر شاہن کی سترہ سالہ بیٹی پر بھی بری نظر ڈال رہا تھا جب زاکر گھر میں تھا تو شاہن نے اپنے بھائی کو بلایا اور زاکر اور شاہن کے بھائی کے درمیان بحض و تقرار ہوئی جس پر شاہن کے بھائی نے زاکر پر حملہ کر دیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی پولیس نے شاہن کے بھائی ایون شفی اور ایٹو شاہن کے شوہر حاجی پاشا کو گرفتار کر لیا اس لسلے میں ایسی پی یادگری سوامی نے میڈیا کو مزید تفصیلات بتائی ایٹو شاہن کے بھائی کو مزید تفصیلات بتائی ان کرنے کے پاس ہاں ایک آ Carmichael آزیں کہ مجھو خیل nutr Bob رکس کرتے کے بعد ہم اس کے بعد اپنی موت ر circle کرچتے کر Cenڈ کریں سوال جو میرے ساتھ میں آفادر ساخت ہے کرے کرنے کے بعد صرف کرنے کے اب آپ نے那个 محمد شفی بول کے ایک آدمی ہے اور حاجی پاشا بول کے آج دو سیکنڈ والے تو ایتری ہے اس میں شہین بیگم بول کے ایک آدمی ہے لیڈی ہے اورت ہے تو یہ شہین بیگم سے انہوں ڈیسیزر جو مر گیا ہے وہ ڈیسیز کو ہے تو اس کو شادی نہ ہوا پانچ سال سے یہ لیڈی سے شہین بیگم سے دیکھنٹی میں سے ہے اور گھر میں بھی بولے کہ انہوں میں شادی کر لیں تو وہ لیڈیس کو بولے تو گھر بولے نہ ہوا پانچ بچے اس کو شادی نہیں کرنا بولتے نہیں سنا کبھی کبھی اس کا گھر تے گھر کو آکے کر کے جارہا بول کے شہین بیگم کیا کرے اس کا بھائی کو فون کرا تو بھائی کون ہے اس میں بولوں تو محمد شفی بول کے بھائی بھائی کیا کرے اس سے محمد شفی بھائی کو محمد شفی بھی بھائی کیا کرے اس کو دیسیز دی محمد شفی بھائی کو ایرین پیپ سے مہارا سرکے پر مارے تو وہ تونک کر کے وہاں سپارٹ میں ڈیڈ ہو گیا تو کہ خبر آیا تو ہم لگا سین اف افنس کو ریچ ہو آنے کیا کرے کہ اینسپیکٹر اور ہم نے میں بھی جا کے انسکریشن کرے اور اس کے اس میں یہ طریقے بارے میں انگواری کر رہے ہیں انہوں نے ابھی توڑا اپسکیننگ ہے اس کو بھی پکٹ کے ہم لوگ عدلات میں پروڈیس کرتے ہیں تو یہ شہین بیگم کو پانچ شیل رنائے بول کے میں بولا ایسا ہے سن ہے پورا چار ڈاؤٹر سے اس میں سیکنڈ تھرڈ توڑا اب بولوگا سیکسٹین سیونٹین ایڈرز کو ایج ہے تو یہ بچی کے ساتھ بھی گلت کام کرنے کو ٹرائی کر رہا اس کو ہاتھ پکڑنا ہی کرنا ہاتھ آدھا ہی کرنا پڑا بیس بیہیویگ کر رہا تو اس کے مادر کے اوپر کر رہا چل رہا بچی بھی ہے بچی کے ساتھ بھی توڑا بیس بیہیویگ کر رہا بیہیویر اچھا نہیں ہے اس کا تو یہ نا بولی بھی بھی بلی نای کرنا ایسا میرے سے کر رہے ہوگے اس سے نای کرنا ملتا ہے نای سونہیں نای سونہیں تو لاسٹ کیا کر رہا ہے اس کا بھائی کو بھلا ایسا ایسا کر رہا ہے میرا ساتھ کر رہا ہے مگر بچی کے ساتھ بھی ایسا چڑا رہے ہیں شہین بیگم نے رہتے ہیں نا کر کے اسے ناکھیے لہا آکے اس کو ڈشٹب کرنا ہاتھ پکے لو کرنے کے لئے سا کرنا کہ تو اس لئے کیا کریں اسے گھل کریں اچھا ابھی اس کو اب نکال دینا ہوں پلاننگ کر کے اس کو اس کا بحی آیا تا جب 21 تو اس کے بعد دونوں کے بیچ ماں کرنے دیو ہوں مار د چرین حسین بہہم کا حسین بہہم کا حسیل کو ہیں دونوں کو آج موسیقی 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 اس کا فاظر والے کو فائملی والے کو بلا کے دو لوگ کے پیٹیشن لے کے کیس رسیر کرے اور انہیس کرے سر یہ لیڈی کا رسیس پر لیڈ کریں کہ آپ نے کیسے اپنی چاہتا ہے یا پریویس کیسے تو لوگوں کے بیچ میں توڑا توڑا جگڑا وہاں پول کے مالوں میں وہ شالی بانڈا پول سیشن میں اونا لیڈی وہ ایریہ میں رہتے ہوگا کریں بلکے سنا اور ایکچوال کیسے رسیر نہیں وہاں اس کے اوپر اسے دو دین ہو ویسی کے جائے فلسطین کے نارے پر رکنے سملی ٹی راجہ سنگھ نے شدید برحمی کا اظہار کیا صدر مجلی سواہدرباد سے رکنے پارلیمنٹ بیرش ریس او دین اویسی نے آج لوگ سبا میں حلف لیا اس موقع پر انہوں نے آخر میں جائے فلسطین کا نارا دیا اسے دو دین اویسی کے نارے پر انڈی اتحاد کے خائدین برحم ہو گئے اب تعداد طور پر ہیدرباد کے گوشہ محل سے ملون رکنے اسمبلی ٹی راجہ سنگھ نے بھی ردعمل ظاہر کیا ہے راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں سے اتنی محبت ہے تو وہ بھارت چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اگر وہ فلسطین گئے تو انہیں صورتحال کا اندازہ ہوگا راجہ سنگھ نے مزید کہا کہ بھارت میں رہتے ہوئے یہاں سیاست کرتے ہوئے بھارت ماتا کی جائے اور جائے بھارت کا نارا لگانے کے بجائے ایسے نارے کیوں لگائے گئے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی جائے اسرائیل کے نارے لگاتا تو آپ خاموش رہتے تھے OEC نے آج سنسد میں شپت گرین ساماروں میں حصہ لیا اور شپت لی شپت تک ٹھیک تھا لیکن لاسٹ میں OEC نے کہا جائے بھیم جائے بھیم اور جائے فلسطین تو میں OEC کو کہنا چاہوں گا بھارت ماتا کی جائے بولنے میں تجھے کیوں شرماتی ہے بھائی جس دیش میں کھاتا ہے جس دیش میں پیتا ہے بھارت دیش میں راجنیتی بھی کرتا ہے اور بھارت ماتا کی جائے بولنے میں شرم آتی ہے اور سنسد میں شپت کس پرکار سے لی جاتی ہے تم تو نئے نہیں ہو اور بولنے کے اوشکتہ بھی نہیں ہے آج اگر کوئی جائے اسرائیل اگر بول دیتا تو آج کیا تم سنسد میں بیٹھتے تھے ترنت سنسد کے بھار آکر ہنگامہ شروع کر دیتے تھے کہ یہ فلسطین کے ویدر ویدر ویدرو ہی ہے لوگ اور اسرائیل کے سمر تک ہے بول کے اس پرکار کا تم پکارنا شروع کر دیتے تھے تو OECS آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا ہی فلسطین سے پیار ہے تو کیوں فلسطین میں آپ جا کر ان کے لوگوں کے سپورٹ میں کیوں وہاں کھڑے نہیں ہو رہے بھائی جو آج فلسطین کے کہیں سے لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کر اپنے ہاتھ کی رکشہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی تم بھی چلے جاؤ نا فلسطین بندوق اٹھا لو دم اگر ہے تو بھارت دیش میں رہ کر صرف میڈیا میں ہیڈ لینگ بننا یہ کوئی بھی بن سکتا ہے ہیڈ لینگ لیکن اگر سچے تم ایک مسلمان ہو اور تمہیں فلسطین سے اتنا ہی پیارے تو چلے جاؤ فلسطین ہاں میں آج پوچھنا چاہتا ہوں OECS کو لیکن اس طرح سے جو آپ کو جو بتا رہے ہو ٹھیک ہے جائے بھیم ہم بھی بولتے ہیں جائے بھیم وہ تمہارا سلوگن ہے لیکن فلسطین کی جائے یہ تھوڑا سوچنے علی بات ہے تو OECS آپ کو میں سلیشن دیتا ہوں کہ ایک بار چلے جاؤ فلسطین پتا چلے جائے گا کہ فلسطین میں تمہارے جسے لوگوں کی کیا آوکات ہیں سابقہ بیارس حکومت میں بھیسہ میں ڈبل بیڈروں مکانات کے لیے قرآندازی کے ذریعے تقریباً چار سو مستعقین ڈبل بیڈر کو منتخب کیا گیا تھا مستعقین جس میں داقلے کے لیے ایک ماہ سے کوشش کر رہے ہیں جس پر بھینسہ آرڈیو کومل رڈی نے پندرہ دنوں میں ڈبل بیڈروں مکانات میں ذریعے التوا کاموں کو مکمل کرنے کا تیقن دیا جس پر آج منتخبہ مستعقین کے علاوہ بیگر افراد کی کسیر تعداد آرڈیو دفتر پہنچے جہاں آرڈیو موجود نارینے پر متاثرین نے کوانگریس پارٹی تعلقہ مدھول انچارچ و سابقہ رکنے سملی نارین رو پٹل کے قیام کا کملہ کارٹن فیکٹری پہنچے اور تمام تفصیلات سے انہیں واقف کروایا اس وران بیگر افراد نے بھی ڈبل بیڈروں مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جس پر نارین رو پٹل نے ڈبل بیڈروں مکانات میں ذریعے التوا کاموں جن میں برقی آبی سربراہی و دیگر کاموں کے لیے ریاستی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اور بجٹ منظور کرواتے ہوئے منتقبہ مستحقین کو ڈبل بیڈروں مکانات فراہم کرنے کا تیہ خون دیا جس پر مذکرہ برہم حجوم ڈبل بیڈروں مکانات میں قیام کے لیے روانہ ہو گئے اس موقع پر سرکل اسپیکٹر آف پولیس راجر اڈی اور گانگریسی قائدین موجود تھے نو تامیر شدہ رام مندر کے فتح کو ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے کے پہلی بارش میں مندر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا رام مندر کے بڑے پجاری آچاریا ستیندرہ داس نے اس بات کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ رام مندر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور باہر کی آہاتے میں پانی جمع ہو گیا ان کے مطابق جہاں رام للہ موجود ہے وہاں بھی پانی بھر گیا انہوں نے بتایا کہ مندر کے اندر بھی بارش کا پانی بھر گیا ہے جو بائز فکر ہے پجاری کا کناہ ہے کہ رام مندر جو تامیر ہوا ہے اس میں پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کی ولی سے پانی اوپر سے ٹپکنے لگا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس مسئلے کی ایک سوئی نہیں کی گئی تو مندر کے درشن اور پوجہ بند کرنی پڑے گی انہوں نے مزید کہا کہ رام مندر ٹرسٹ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ مندر سے کیوں پانی ٹپک رہا ہے آواز رہے کہ باویج جنوری کو پران پرشتہ تقریب منعقد ہوئی تھی حالانکہ ابھی رام مندر کا تعمیری کام جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس تک یہ کام مکمل ہو جائے گا آخر میں سرقیاں اور ایک بار راہل گاندی نے آئین کی کوپی ہاتھ میں اٹھا کر پارلیمنٹ میں لیا حلف بھارت جوڑ کے لگے نعرے وزیراعلا ریونت رڈی کی دہلی میں مرکزی بزراء سے ملاقات ریاست کے مسائل کے لیے کی نمائندگی حسدودی نویسی نے لوگ سباہ میں لیا حلف اور جائے فلسطین اور اللہ اکبر کا دیا نعرہ حسدودی نویسی بھارت چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں جائے فلسطین کے نعرے پر ملون راجہ سنگھ برہم کانگریس کو دیگر جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت پڑھنے پر ایم آئیم کی تائید بھی حاصل کی جا سکتی ہے کانگریس ایم ایل سی جیور رڈی کا بیان ہائی کورٹ نے کیسی آر کے تیرہ سال پرانے کیس پر لگائی روک رام مندر کی چھت سے ٹپکنے لگا پانی ایسا رہا تو درشن اور پوجا بند کرنی پڑے گی رام مندر کے بڑے پوجاری کا بیان یہ تھی ارشی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چیلنگ کو یوٹیوب پر سبسکرائج فیض پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ آپس اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیونز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارٹ اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جوڑی نو ویسٹڈج نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری کرافٹڈ جسٹ فر یو گولڈ ڈائیونز اور پلاتنم ڈولی چوکی حیدرباد ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ تصویر جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ اور طالبات کے لیے الہیدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریروں اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو سار پٹھول پم وٹا پلی حیدرباد